اسلام علیکم امید کے تمام دوستہ باب ٹک ٹاک ہوں گے اور ایک بات جو ہے وہ سو فیصد واضح ہیں کہ ہمارے جو انویسٹر بھائی ہیں اس میں بھی لالچ کا بہت بڑا کیڑا موجود ہے کیونکہ بار بار لوٹنے کے بوجود بھی وہ دوسرے کمنیوں کو پائی سے دے رہے ہیں جیسے کہ آئی اے سمارٹ ہیں الحیات گروپ آف کمنی ہیں یا سمارٹ گروپ آف کمنی ہیں جو کہ پرانے نصرے بازوں پر مجتمل ہیں ابھی بات یہ ہے کہ ابھی میں نے تاہر نصیر صاحب کی ویڈیو دیکھی اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں سے انہوں نے یعنی وریجنل ڈاکومنٹس لیے ہیں جو چیکتے یا ستم پیپر یا وغیرہ اور ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو پائی سے دیں گے لیکن وہ ابھی دو تین مہینے سے چکر لگا رہے ہیں ان کو کچھ نہیں مل رہا تو آپ کو اگر کسی بھی یعنی ویب سائٹ والوں نے یا کسی نے بھی آپ کو لوٹا ہوا ہے تو وریجنل پیپر اس کو تب دے جب وہ آپ کو پائی سے واپس کرے ہیں ان کے فٹوکاپی وغیرہ اس کے ساتھ کچھ لیک پڑھ کرے یعنی جب بھی آپ کو وہ پائی سے دیں گے تو آپ اس کو وریجنل ڈاکومنٹس واپس کریں گے اگر آپ نے واپس کیے تو آپ کا کچھ نہیں ہوگا جیسا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جیسا کہ نیبروائے میں بی فریو کا کیس چل رہے ہیں اگر اللہ کرے کہ فائیسلہ ہو جائے اور یعنی متصلین کے حق میں ہی انشاءلہ ہوگا تو جن لوگوں نے ان کو اسٹام پیپر بیجے تھے کہ ہمارا صحیف الرحمن کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے اور وہ ایک اچاد میں ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی لیندین کا تناظہ نہیں ہے اور ہمارا اس کے اوپر کوئی حق بھی نہیں ہے اس طرح کے کچھ اسٹام پیپر یا جس طرح بھی کسی نے لکھا ہے ان کو شاہد کچھ نہیں ملے گا کیونکہ یہ اسٹام پیپر آپ میدان میں آئیں گے اور آپ کے گلے کا پندہ بنیں گے اور اگر کسی کم نہیں کو آپ اپنے اسٹام پیپر اوریجنل وچے کو اپس کریں گے تو ناصیر صاحب نے بہت اچھی طرح واضح کیا کہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ آخر میں آپ کو اوریجنل ہی دیکھانا ہوگا فوٹو سٹیٹ سے کام نہیں چلتا دوسری بات یہ ہے کہ ابھی الحیات والے جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو ابھی آپ لوگ بھی اتنے چھوٹے تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا آپ دودھ پیتے بچے ہیں آپ کو پتا ہے اور آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جدر بھی جو بھی یعنی ایک آدمی ہوتا ہے جس جرم میں وہ ایک بار شامل ہو جاتا ہے تو اگر اندہ بھی آئے گا تو وہ جرم ہی کرے گا یون اگر کوئی جب کترہ پلیس میں بھی بارتی ہو جائے تو وہ جب کترے والا کام کرے گا اور اپنے پلیس والوں کے بھائیوں کے بھی جب کٹ لے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنا عادت چھوڑ دے گا وہ اپنے عادت سے مجبور ہوتا ہے اسی طرح یہ نیٹ ورکر جو ہیں وہی چہرے ہیں بار بار لوگوں کو لوٹتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے پھر آپ کو دو سال تک کیا اور ڈیڑھ سال تک ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا کہ پھر وہ ایک نیا چورن مارکٹ میں لے کر آتے ہیں اور آپ کو دوبارہ لوٹ لیتے ہیں تو آپ لوگ ایک بار خوش کے نہ ہونے جاگ جائیے اور جس نصرے بعد نے آپ کو لٹھوایا ہے اس کے اوپر ایف آئر کیجئے اس کے گریبان کو پکڑیے آپ کو پائیسے لازم ملیں گے لیکن اگر آپ واتس اپ گروپ میں کمبل میں بیٹھ کے ایک میسیج کریں گے اور آپ سمجھیں گے کہ کوئی آئے گا آپ کے گھر میں پائیسے دے گا ایسا کبھی نہیں ہے کبھی ان کے کان کے نیچے لگانا پڑتا ہے کبھی ان کا گریبان پکڑنا ہوتا ہے کبھی ان کو یعنی گان میں لات مارنی پڑتی ہیں تب آپ کو پائیسے ملیں گے یہ اتنے بے غیرت ہوتے ہیں اتنے بے شرم ہوتے ہیں کہ ان کو اگر کوئی بولتا بھی ہے کہ ہمارے قریب نہیں آؤ یہ پھر بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے پیچھے ڈنڈ ڈالے کے کڑا ہوا ہوں لیکن پھر بھی وہ مجھے بھی مختلف ناموں سے میسیجز کرتے ہیں مختلف ایک 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 آنڈ بڑھلے اور جب آپ کے پیسے پورے ہو جائیں گے تو تب جو باقی پیسے ہیں اس کا آدھا تیرہ آدھا میرہ ہم آپ کے لئے چلاتے ہیں پھر وہ بولتے ہیں نہیں آپ نے کرنا ہے ہم اس کو بولتے ہیں کہ ہم کو پاگل کتے نے نہیں کٹا کہ آپ لوگوں کے اوپر دوبارہ اعتماد کریں آپ کو دس روپے بھی نہیں دیں گے کسی فقیر کو دیں گے وہ دعا تو دیکھا لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ تو نصر عباد ہی کریں گے باقی ان لوگوں کا ایک شوہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک آئیسے نامی گرامی شخصیت کو جو علاقے کا ہوتے ہیں ان کو لالج دے دیتے ہیں پھر اس کا چھوٹا سا ایک آنڈ بڑھا کے پھر اس کا نام ویٹس اپ گروپوں میں شاعر کرتا ہے اور فیسبوک وغیرہ پہ کہ اس نے بھی انویسمنٹ کی اور اس طرح دوسرے لوگوں کو لٹتا ہے تو چاہے مسجد کا مولوی ہو چاہے صدر پاکستان ہو چاہے تو پریم کورج کا جاج ہو تو اگر وہ اس کی فٹو لگا لے کہ اس نے بھی اس کمپنی میں اسمارٹ گروپ میں یا آئی اسمارٹ میں یا الحیات میں یا کسی میں کی ہے تو آپ نے اس کے اوپر نہیں جانا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ بیفریوں میں بڑے بڑے منسٹر وغیرہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر بھی دھوکہ کیا تو یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا اگر آپ نے جانا ہے تو آپ اس اسی پی سے اور دوسرے اداروں سے کسی بھی کمپنی کے ویریفیکیشن کر کے پھر بعد میں اگر آپ کو لگے کہ وہ قانونی طور پر کام کر رہے ہیں تو پائی سے دے ورنہ کسی کو ایک ٹکہ بھی نہیں دے باقی رہی بات کرپٹو کرنسی کی تو آپ کو پتہ ہے کہ صرف رحمان کے اوپر بی کیس بن گیا ہے اور جو کرپٹو کرنسی ہے یہ پاکستان میں ممنوع ہے ممنوع کا بطلب ہوتا ہے ممنوع ایک بار ایک چیز کسی ملک میں ممنوع ہو گیا تو وہ ممنوع ہوتا ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا جیسا کہ آپ کو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں اگر آپ پاکستان میں زابہ کریں گے تو آپ کو پلیس پکڑے گی کیونکہ وہ حرام ہے پاکستان میں ممنوع ہے لیکن انگلینڈ میں اگر آپ زابہ کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا یا کسی اور کافر ملک میں تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ یہ بولتے ہیں کہ یہ انگلینڈ میں ہو رہا ہے انگلینڈ میں اگر ہو رہا ہے تو ان کا اپنا قانون ہے ان کی اپنے طریقے کار ہے پاکستان کا اپنا قانون ہے اپنے طریقے کار ہے تو برائے مربانی یہ انگلینڈ امریکہ وغیرہ کا نام سن کے ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے اگر آپ آئیں گے تو آپ کو لوٹ لیں گے پکا لوٹ لیں گے اور اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ آپ کو لوٹ لیں گے یہ سب نسو رباس تھے نسو رباس ہے اور نسو رباس رہیں گے بہت شکریہ